عبداللہ گل صاحب میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی الیکشن تو ہو رہے ہیں آٹھ فروری کو ہی ہو رہے ہیں اور کیا صاف اور شفاف ہو رہے ہیں ڈائریک پویسٹن ٹیو صاحب اللہ الرحمن الرحیم شکریہ بینیش صاحبہ دیکھیں الیکشن فیلحال تو جو نظر آ رہا ہے وہ آٹھ فروری کو ڈیٹ لائنگ دی بھی ہے لیکن اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اٹل فیصلہ ہوا تھا جب مارچ کے جو مائی دوہزار تئیس کے اندر الیکشن ہونے تھے تو تب بھی جو ہے وہ فیصلہ ہٹل تھا اور حد یہ ہے کہ پارٹیوں نے پیشے پکڑ لیے تھے ٹکٹوں کے خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ دمان پارک میں کروڑ ہانے تقریباً پونے تین عرب روپیہ جو ہے وہ کٹھا کیا گیا تھا وہ جو پیشہ تھا کیا وہ بینکوں میں پہنچ گیا یا پارٹی اکاؤنٹ میں گیا یا اس کا کوئی اتا پتا آپ کو نظر آیا اسی طریقے سے دیگر پارٹیوں کا بھی جو ہے وہ حال ہے تو دوسری طرف یہ ہے کہ وہ بھی فیصلہ ہٹل تھا لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ مجبوریاں ہیں ملک کے حالات ہیں اور پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آئینے آئینے والے وقتوں میں جو اگر مولانا فضل و رحمان ہیں جن کا ایک بڑا اثر اور رسوخ ہے نہ صرف ان کا کے پی کے اندر بلکہ بلوچستان اور اب اندرون سندھ میں ان کا ایک کافی جو ہے وہ توتی بولتا ہے پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تحریک انصاف کی حکومت تھی اور مولانا فضل و رحمان نے وہاں بقاعدہ جو بلدیاتی انتخابات تھے ان کے اندر میدان مارا تھا اور اس لیے ان کی بات کو برائے راست رد کر دینا اگر سیکیورٹی تھریٹس ہیں مولانا کے اوپر بھی ہیں عبدالغفور حیدری صاحب کے اوپر متعدد حملے ہو چکے گاڑی کے اوپر خودکش حملے ہوئے گاڑی تباہ ہو گئی بولٹ پروف ہونے کی وجہ سے ایلیکشن کیمپین کے لیے جھنگ گیا وہ تھا وہاں ایک چھوٹا سا آئی ایڈی ایکسپلوجن ہوا سب تیویوں نے جو ہے وہ بتایا آؤس کے متعلق تو ایسے سیکیورٹی تھریٹس بہت سارے موجود ہیں اور پھر خود وزیر آزم جو ہیں ہمارے نگران وہ اس کا اظہار کر چکے کہ شاٹ فیصد جو ہے وہ دہشت گردی کے اندر اضافہ ہوا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ہماری سیکیورٹی فورسز روزانہ شہادتیں لے رہی ہیں اور چھوٹی موٹی نہیں ہیں بڑی بڑی شہادتیں ہیں ایک ایک دن میں تئیس تئیس بہادر جوان اس دھرتی کے شپوت جو ہے وہ اپنی جان ہمارے ملک کے لیے ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے قلبان کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں پھر تیزری طرف جو ہے درداری صاحب نے بھی اس کا حلکہ بھلکہ اظہار کیا کہ تاخیر ہو سکتی ہے اس کے اندر بہرحال مقصد یہ ہے کہ الیکشن تو شفاف ہوں گے اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں پہلے سے ہی اس محال کو پراغندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں بہتر کی امید رکھنی چاہیے اور پھر اس کی وجوہات ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی انیس سوش آٹھ کی دہائی تو ہے نہیں اب موڈرنائزیشن ہے اس کے اندر جو ہے انٹرنیشنل آبزرورز آ رہے ہیں اس کے اندر غیر ملکی مبسرین کی موجودگی کے اندر اور پھر تمام سوشل میڈیا کی موجودگی کے اندر پرنٹ الیکٹرونک میڈیا جس طرح سے آزادی کا اظہار کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے آپ ان میں سے ایک خاتون ہیں بلکل اور کیا آپ نے کوئی چیز ہے جو چھپائی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کے اوپر ایک جان بوجھ کے اوپر کوئی وہ الزام لگانا یا اس کو پہلے سے متنازع اس لیے کرنا کہ اگر تو ہم جیت گئے تو بہت اچھا جیسے ابھی آپ نے بلاول صاحب کی مثال دی کہ جب لوگ شمولیت ہو گئی تو وہ لیول پلینگ فیلد جو ہے وہ کافی عد تک لیول ہو گئی لیکن جب تک نہیں تھی تو پھر وہ ان لیول جو لیول تھا وہ آؤٹ تھا اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ جو اگر جیت گئے تو انقلاب کہلائیں گے اگر ہار گئے تو ایجیٹیشن کا راستہ اپنائیں گے اصل مقصد دیکھنا کی ضرورت ہے مقصد یہ ہے اور جس کو سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے کیا نو مئی کے واقعات کے اندر وہ لوگ جنہوں نے شرپسندی پھیلائیں جنہوں نے تیشتگردی کی جنہوں نے جو ہے وہ سانیہ اے پی ایس کے بعد جس طرح کے واقعات پاکستان میں دیکھنے کو آئے یقین مانیے اس کی دنیا میں مثال کوئی نہیں ملتی مجھے آپ یہ بتائیں یہی پہ زیرا ہول کر لیں عبداللہ صاحب یہی پہ ہو